اسلام علیکم پرینڈز ویلکم تو سٹیڈی ہائی ڈاٹ پی کی سبکرائب کیپنگ کنٹیکٹ فار مور ویڈیوز این لیکچرز آج ہم بات کریں گے نمز ایمڈی کے ایٹو ٹوٹوزن ٹوٹی کے متعلق نمز میں اور دوسرے یو ایچ ایس ایٹی ایس میں کیا ڈیفرنس ہے اس کا پیپر کہاں چاہتا ہے پاس پیپر سلیپر سے تمام چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور سب سے اہم بات ریجسٹریشن جو کہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس میں آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنے اس کے اوپر بھی بات کریں گے نمز نے جو شرول دیا ہے انہیں ریجسٹریشن آر سے سٹارٹ ہے لاس لیٹ 11 سپتمبر انڈیٹس لیٹ 11 اکتوبر تو یہ تھا نمز کا شرول اب جو نمز کا ٹیسٹ ہے یہ بہت اپرا ٹیسٹ ہوتا ہے اب ایٹی ٹیسٹ ہے تو وہ کپک بورڈ کی بکس ہیں ان کو فالو کرتے ہیں UHS پنجاب ٹیکس بک بورڈ کو فالو کرتے ہیں جبکہ جو نمز ہے یہ میجر فیڈل بکس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایسے ایم سیٹ دیکھے گئے ہیں کہ انہوں نے اے لیول کی بکس سے چُرائے ہیں اور کچھ ایم سیٹ کیوں اس کے لیے انفرمیشن اے لیول فیڈل اور دوسرے بورڈ سے بھی لے لیتے ہیں یعنی یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں جتنے بھی پرائیوٹ ان سی ایم اچ اس کے انڈر بھی اسی کے تروں ایم سیٹ ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے تو اس کو ہی تیاری کا طریقہ بھی آپ کا ٹیسٹ ہون چاہیے نمز میں لاسٹ دیکھا گیا تھا کہ چند ایسے ایم سیٹ کیوں بھی تھے جو کہ پاس پیپر میں سیمپلی انہوں نے اے لیول کی ایکسرسائی سے کپی کی ہوئے تھے اور کافی زیادہ انفرمیشن اے لیول اور فیڈل کی بک سے یہ کپی کرتے ہیں وہ جو پنجاب کے سیٹنٹ ہیں کی پی کی والی ہیں نہ انہوں نے فیڈل کی بک پڑی ہوتی ہے نہ اے لیول کی تو ان کو اس سے پرابلم آتی ہے تو اس پرابلم کو سال کرنے کے لیے لاسٹ دیر ایک بک کی تشکیل دی گئی تھی بلکہ چھوٹے سے نورٹس تھے وہ نورٹس اس لیے تیار کیے کہ وہ تعلیم جو کہ فیڈل والے نہیں ہیں اے لیول والے نہیں ہیں تو ان کو تمام ایسے ایمپورٹن پوائن جو کہ فیڈل میں ہیں اے لیول میں ہیں وہاں سے نکال کر ایک نورٹس بنا دے گے تاکہ اگرچہ انہوں نے اے لیول کی کمپلیٹ بک پڑی ہے یا نہیں پڑی لیکن ان میں سے ایمپورٹن پوائنٹ ان کو آتے ہوں اور اس بک کے طلبہ اس بک کے اوپر طلبہ کا جو انتا رسپونس تھا وہ انکریڈیبل تھا بے شمار طلبہ کو اس سے بینفیٹ ہوا جب سٹورنٹ نے ایم ڈی کی ایٹ کا پیپر دیا تو بعد میں ان کے میسیج ہے جب ہم ایم سی کیو سالف کر رہے تھے بائیو کی کیونکہ ہم بائیو کی نورٹس میں نے تیار کیے تھے کیونکہ جو میجر پورشن ہے بائیو کا اور فیزکس کا الگ پیٹرن ہوتا ہے کہ میسیج پھر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن جو ان سے بائیو لوڈ یہ ہے اس میں سب سے زیادہ کریٹریہ ہوتا ہے سب سے زیادہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ اسی میں زیادہ اے لیول کو فوکس کرتے ہیں فیڈل کو بھی لیتے ہیں کافی جاتی ہیں فیڈل کے میں سے بھی جتنے بھی ایمپورٹن پوائنٹ ہے وہ بھی لیتے کر لیے اے لیول میں سے بھی لیتے کر لیے ایو اچس میں سے بھی اس لیے کافی چیزوں کا کمبیشن تھی نور چھوٹے تھے لیکن فائدہ جیزا تھا صرف یہ کہتے تھے جب ہم پیپر کر رہے ہوتے تو جو بھی ایم سی کو سالف کرتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ بھی پوائنٹ سارے نے بتایا یہ بھی بتایا یہ بھی بتایا اس کے علاوہ جب تار پیلمو نے پاس پیپر کے اوپر بھی فوکس کیا تو انہیں پتا لگا کہ واقعی یہ بھی ایم سی کے لیول میں سے لیا یہ انفرمیشن ادھر سے لی ہے سو اس بھوک کا کافی بینیفٹ ہے پرائیس اور اس کی جو قیمت ہے جو بھوک کی ویلیو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے یعنی پرائیس کم میں آپ کو فائدہ زیادہ ہے اس میں ایک او چیز ایڈ کرنے والے ہیں کیونکہ جو نامز کے پاس پیپر ہیں وہ ایک اچھی فارم میں نہیں ملتے اس لیے اس میں پاس پیپر بھی انشاءاللہ 12 to 14 آرز میں ایڈ ہو جائیں گے تو پاس پیپر 2018-19 سپیشل ریکنڈکٹ والے اس کے علاوہ دوسرے وہ بھی اس میں ایڈ کر دی جائیں گے اچھی کوالٹی میں تو جیسے یہ فائدہ ہوا کہ طالبیوں کو جو نامز کے پاس پیپر اچھی کوالٹی میں نہیں ملتے وہ بھی ان کو اویلیبل ہوں گے تو یہ ورس اپ اس کے اوپر اپنے میسل کرنا ہے ایسی کی اوپر ایسی پیس اکاؤنٹ ہے جو نوٹس کی فی ہے 300 وہ آپ نے پی کر کے سکرین شاہر لے جانے ٹرانسکشن کا یہاں پہ ایکزیک ٹائم یاد رکھنا ہے اور ورس اپ کے اوپر میسل کر دینا ہے آپ کے نوٹس ورس اپ کے اوپر مل دیں گے کیونکہ یہ شار ٹائم نوٹس ہیں اس کا آپ کو یہ بھی بینفٹ ہوگا کہ جب آپ پیپر سے پہلے ایک مرتبہ 15 to 20 منٹس میں ان کو روائز کر لیں گے آپ کے تمام کے تمام کنسپٹ بھی کلیر ہو جنگے روائز ہو جنگے اس لئے ان کی تشکیل دیا گیا سپیشل فارس سولنٹس اب ہم بات کرتے ہیں نمز کی رجیسٹیشن کی مطلق جس میں آپ نے پرسنل انفرمیشن سیٹی سینٹر ایکڈیمک انفرمیشن چلان فارم یہ تمام چیزیں کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر ہونے رجیسٹر آپ نے اپنے ایکزیکٹ سی ایسی سے ٹرائے نہیں کرنا ایک سی ایسی ایک ہی مرتبہ یوز کیا جا سکتا ہے بار بار نہیں سو فیک سی ایسی اس کے ساتھ آپ ایک مرتبہ ٹرائے مار سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایڈیل سی ایسی دے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جسٹر ہونے جسٹر ہونے کے لیے آپ سے انفرمیشن مانگ گیا نیم پاسور ای میل آئی ڈی تمام چیزیں تو اس کے اوپر مانگ گئے گا پرسنل انفرمیشن ٹیسٹی سینٹر اکیڈیمی کی انفرمیشن چلان فارم چلان فارم کے بعد آپ نے اپنے سکین ڈاکومنٹ کیم سکینر کو آپ یوز کر سکتے ہیں ان سے اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ کپی بیک کپی جو ایف ایسی ایمیٹر کی تمام ڈاکومنٹ کو سکین کر کے آپ ایدھر اپلوڈ کر سکتے ہیں تو کس طرح سے اپلوڈ کرنے تمام چیزیں بھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے انفرمیشن آپ نے کیسے اپلوڈ کرنے سٹارٹ کیے تو جو 5 to 6 سٹیپ ہیں انہوں میں سب سے پہلے آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن دینی ہے جس میں آپ کا آئی ڈی کارڈ کانڈیڈ آئی ڈی ایشو دے گی ایمیل بھی کنفرم جو کہ آپ نے لاغ ان کے سے پہلے ریجسٹریشن کے درمیان دیا تھا وہ تمام چیزیں سین ایسی بھی آپ چینج نہیں کر سکیں گے بار میں وہ بھی اگزیکٹ وہی ہوگا جو کہ آپ نے تب دیا تھا تو آپ نے سیٹی سینٹر سٹیکٹ کرنا ہے جو کہ آپ کو قریب لگے پروینس یہ تمام چیزیں تو جیسے پنجاب الہور اس طرح سے جو سندھ والے وہ اپنے اکارڈنگ کے پی کے والے اپنے اکارڈنگ تمام چیزیں آپ نے سیو کر کے نیکس کر دینا جب آپ سیو کر کے نیکس کر دیں گے تو پھر آپ سے پرسنل انفرمیشن کے بعد ایکاڈیمک انفرمیشن اسی اس میں میٹرک میٹرک انسیٹیوٹ بورڈ مارکس ٹوٹر مارکس یہ تمام چیزیں اور یہ پرسنل خود بو خود کلکولیٹ کر لی جائے گی اس کے بعد آپ نے اکارڈیمک انفرمیشن دی اپنے پھر آپ چلاہوڑ پرنٹ کرنا تو اگر آپ کے پاس پرنٹ ساتھ پرنٹ کر لیں تو یہ آپشن ہوگا سیٹ کے اوپر اس کے اوپر کلک کر آپ چلاہوڑ پرنٹ کر سکتے ہیں پی ڈیا فارم جائے گا اور کسی بھی شاپ سے جا کر آپ اس کا پرنٹ کر لوالے سو اس طرح سے آپ کا چلاہوڑ فارم پرنٹ ہو جیسے آپ نے ایچ بینک میں جا کر بڑھانچ میں جا کر اسے پی کر رہنے ثریت ہو دن نمز کی فی ہے جو کہ آپ پی کرنی ہے اس میں سٹوڑنٹ کپی آپ پاس لانچ بینک چیزیں سٹوڑنٹ بینک سٹوڑنٹ کو ضرورت نہیں یہ طلبہ اپنے تمام ڈاکومنٹ کربح کرتے ہیں جب ایڈ فارمول بدانے اپلائی کرنا تک سٹوڑنٹ کربح سٹوڑنٹ سٹوڑنٹ کر دے آپ پی ستوڑنٹ کربح صورت سٹوڑنٹ سٹوڑنٹ اپنے ڈاکمنٹ سکین کر سکتے ہیں کسی شاپ کی اوپا جانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے اپنی فوٹوگراف سیمپل ہوں چاہیے سیلپی سٹائر ڈیکوڈیشن یا تمام چیزیں ڈی ایس ایل آڈ ان کی ضرورت نہیں ہے سیمپل پکچر ہو اس کا بلیو بیگ گیر نوڈ ہو روسیانیس کی کام پی ہے اس کی فرنٹ سائیڈ اپلوڈ کرنی ہے بیک سیڈ اپلوڈ کرنی ہے اس کے لئے آپ نے اپنے ایف سی کرزرڈ کارڈ خاص طور پر جو انسی سند آپ کو مل چکی ہے کوشش کریں اس کو اپلوڈ کر لیں تو ایف سی کا جو پیڈ کپی یا فیچر آنا اس کی سکین کپی بھی آپ نے جو پیڈ کپی آپ کو دی جائے گی اس کی بھی ایدھر اپلوڈ کر دینی ہے سو یہ چیزیں تمام آپ نے ایدھر اپلوڈ کرنی ہے جب آپ انہیں اپلوڈ کر دیں گے تو اپلوڈ کر کے انہیں سامٹ کر دینے اس طرح سے آپ کے لئے نمز کے جیسیشن کا پراسس ہے یہ کمپلیٹ ہو لے گا یہ تھا جیسیشن کا پراسس جو نمز بوگلٹ ہے وہ بھی آپ کوشش کریں نوٹس لے لیں کیونکہ آپ کے لئے بینیفیشیل ہے پرائز تھری ہنڈرڈ ہے جبکہ نمز کے جیسیشن کے لئے جونسا پراسس ہے اس کی تھری تھوزنٹ ہے تو وہاں پہ آپ تھری تھوزنٹ پہ کرنے تو جونس ہیلپنگ کے لئے اس کو بھی آپ حاصل کریں تاکہ تھری تھوزنٹ آپ کا کسی کام اس کے علاوہ جو دوسرے ہم بات ہیں بہت جلد نمز فزکس کے ایکارڈنگ اس کے علاوہ کمیسٹری تمام چیزیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے تاکہ طلبہ کو پتہ لگے کہ نمز میں یہ چیزیں کس طرح سال کرنی ہیں کیونکہ نمز کا بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس میں مارکس کم آتے ہیں تو ہو بھی بیسٹ اف لک اللہ حافظ